دھرنا ختم یاد جالی رہے گا صورتحال واضح نہ ہو سکی فریقین کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم دھرنا قائدین کی ٹیم مذاکرات کے بعد دھرنے میں لوٹ آئی دھرنا قائدین کی اپنی مجلس شورا کے ساتھ مشاورت جاری موبائل سروس بہالی کے ایک گھنٹہ باگ پھر بند سیکیورٹی خطشات کے پیشے نظر سارا دن موبائل خاموش رہے شام چھے بجے موبائل فون سروس بہال ہوئی مگر ایک گھنٹے بعد پھر معتل آسیا بی بی کے فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے صدر وزیراعظم اور ادارے مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائیٹی نمائندگان کی مشترکہ پریس کانفرنس آسیا بی بی کو بیرن ملک نہ بھیجوانے کا یقین دلائے جائے زیاء الحق نقشبندی تحریک لبائل سے فوج کے بارے میں استعمال کیے گئے نازبہ الفاظ واپس لینے کا بھی مطالبہ افوج پاکستان کا ایک وقار ہے جس کو ٹیسٹ نہیں پہنچانی چاہیے احتجات جمہوری حق ہے اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے علامہ ظلفکار حاشمی اسلام امن محبت اور آواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کے اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائٹی عبداللہ ملک چودری برادران کی علماء کرام سے موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی اپیل ملک معاشی بہران میں گھرا ہوا ہے سازشی اناثر مزید مسائل پیدا نہ کریں باگ فوج کے خلاف نازبہ الفاظ کے استعمال کی شدید مضمت کرتے ہیں چودری شجاعت حسین چودری پرویزلاہی نے کہا کہ آرمی چیف ججز کو مسلمان ہونے کے لیے کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں پاکستان کے عوام اصلافات سے محبت کرتے ہیں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو شہر میں تیسے روز بھی نظام زندگی مفلود شہر کی سولہ سرکوں پر ٹرافیک بہال نہ ہو سکی مورل ٹاؤن سے باگیاں جنگی مرسدو شادیوال چوک ٹرافیک کے لیے بند کہانا کچھا سویاسل اچرہ مین بازار کرتبہ چوک بلوک شہہ کام چوک محافظ ٹاؤن الی ٹاؤن ای ای ایم ای جانیب موٹر وے بند بابو سابو چوک دیفنس موڈ فیصل گھومن چوک کوڑے سٹاپ بھی سین جوڑے پول چوک داتا دربار فیصل چوک ٹرافیک کے لیے بند سٹی ٹرافیک پولیس نے بند سڑکوں کا متبادل پلان جاری کر دیا کینٹ سے آنے والی ٹرافیک چائنا چوک سے ریگل چوک جا سکتی ہے چائنا چوک شادبان انڈرپاس پر ٹرافیک کے لیے کھلا ہے مین بولیوارڈ گل بگ پر ٹرافیک رواندوان جی ٹی روڈ علامہ اقبال روڈ مولانا شاک تیلی بھی کھلا ہے حمدر چوک ٹاؤنشپ بیگم کوٹ چوک سگیا چوک آنٹ فال روڈ پر بھی ٹرافیک رواندوان امنو امان کے صورتحال ترقیاتے کاموں پر بھی اثر انداز شہر میں جاری میکا پروڈجیکٹ کو بریک لگ گئی میٹرو آرنج ٹرین سٹیبلنگ یارڈ اور دیرہ گجرہ ڈیپو پر تامیراتی کام بند شوکت خانم فلائی اوور خیابہ نے جناہ توسیم منصوبہ ایرینی سینٹر پر بھی کام بند کونٹریکٹرز نے پروڈجیکٹ پر تمام لیبر کو چھٹی دی دی شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین اینڈ گرین پنجاب مہم تین روز سے محتر اٹھارہ ہزار ٹن کودہ سڑکوں پر موجود شہر کچھرا کنڈی بن گیا چالیس مقامات بند ہیں صفائی آپریشن نہیں کر سکے صورتحال بہتر ہوتے ہی کچھرا اٹھا لیا جائے گا لہور کا دوسرے شہروں سے بھی رابطہ مواطل لاریڈا سے مختلف شہروں کو جانے والے 38 بس ٹینڈز بند دردراز کے شہر ملتان راجنپور سادقاباد کشمور کنکوٹ شکارپور سکھر نواب شاہ کے روٹ مواطل کر دیا گئے فیصل آباد چنگ چنیوٹ کی بسیں سڑکیں کھلنے کی منتظر شہر کا چکا جام تاجر برادری کو شدید جھٹکا منڈیوں میں پھلوں اور سبجیوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجنوں کو تین روز میں 75 کروڑ روپے کا نقصان سبجیوں کی مہنگے دام و فروغ شہریوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا امن و امان کے صورتحال کے پیشے نظر میٹرو بس سروس کو تاہکمستانی بند رکھنے کا فیصلہ تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائی کی مت میں میٹرو بس کو تین روز میں تیرانوے لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ ریلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کا اندیشہ میٹرو بس سٹیشنز کی بجلے بھی مواتل کر دی گئی ٹرینوں کا شیڈیول شدید متاثر تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس شالیمار ایکسپریس اور کراکرم ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار شیخو پورا فیصل آباد اور شورکورٹ کے لیے کوئی بھی ٹرین روانہ نہ ہو سکی ٹرین آپریشن جزوی طور پر بحال ہوا عوامی ایکسپریس جا فور ایکسپریس دو روز بعد راول پنڈی کے لیے روانہ ہوں شہر کے تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹیں اور بازار بند مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیٹن روڈ اور آبید مارکیٹ بند اچھرہ بازار شاہ علم مارکیٹ سمیں تمام بڑی مارکیٹ کو بھی تالے کشمیری بازار موتی بازار آزم کلوٹ مارکیٹ پاکستان کلوٹ مارکیٹ میں بھی شٹر ڈاؤن سرکولر روڈ اکبری منڈی موچی مربہ مارکیٹ اور کاسمیٹکس مارکیٹ بھی بند نادرہ پاسپورٹ آفس میں حاضری کم شنافتی کارڈ کا اجرات تالخ شکار 2500 شنافتی کارڈ کی جگہ صرف 800 شنافتی کارڈ پروسس ہو سکے نادرہ میگا سینٹر میں دو روز میں 1900 شنافتی کارڈ پروسس ہوئے سیول سیکیٹریٹ میں بھی حاضری معمول سے کم رہی راستوں کی بندش کے باعث گوکلا اور سائلین عدالتوں میں نہ پہنچ سکے کوٹ لکپت کیمپ جیل سے بھی حوالاتیوں اور قیدیوں کو پیش نہ کیا جا سکا امن و امان کی صورتحال شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹی بددستور بند رہی تعلیمی بور ٹیوٹا علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتوی اور پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کا کل بھی چھٹی کا اعلان بیکن ہاؤس لاکاس ایڈوکیٹرز امریکن لائسٹف پریمیر امریکن سکول بند رہیں گے امن و امان کی صورتحال غیر ملکی کانسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی الیرٹ پولیس اور رینجرز کے جوان تائینات لاہور میں وہ ذرا بھی اپنی نکلو حمل مہدود کر دیں محکمہ داکھلا زائکے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فور ایتھارٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندی آئیت کر دی کیپنٹ ریٹائیٹ محمد اسمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق زائکے دار ڈیری ڈرنکس کے تمام مسنوات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے غزائے اجزاء نکال لیے جاتے ہیں ہائی کوٹ کا پنجاب کے چھتیس ازلا میں ٹرافک قوانیم پر سختی سے عمل درامت کرنے کا حکم ہلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر منوان عمل کیا جائے پولیس اور وارڈنز بھی ہلمٹ پہنے عدالت سکتر فیصد سر پر چوٹ لگنے کے حادث کم ہو چکے باغے گل بیگم مزنگ میں گھروں کے مسماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ظلہ انتظامیہ کو گھروں کے مسماری سے نو نویمبر تک روک دیا جارسٹس آلی اکبر قریشی نے پیر فاخر شہا کے درخواست پر سمات کی رائی ونڈ میں سالانہ تبلیغ اجتماع فرزندان اسلام کافلوں کی صورت میں پہنچے چافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈن تائینات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مونیچنگ روم اور کیمپ آفیس بھی قائم کر دیا گیا نیوزلینڈ کے خلاف ونڈ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا فخر سمان محمد حفیظ بابا رازم امام الحق شہر ملک سکورڈ میں شامل سرفراز احمد کپتان برقرار قواعد کی خلاف ورزی احمد شہزاد پر مزید چھ ہفتوں کی پابندی آئید احمد شہزاد نے پابندی کے باوجود کلپ سے سات میچز کھیلے احمد شہزاد کو ڈوپ ٹیسک میں پابندی کا سامنا ہے اور ایکسپو سینٹر میں بسٹول کے ذرہ تمام سج گیا کتاب میلا دھائی سو سے زائد سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتب دستیام صوبائی وزیر میا اسلام اقبال نے افتتح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی کہا کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت علم شاہر آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائے جا سکتی ہے